بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں پکوان سینٹر کی گرین ٹی جس کو پنک ٹی بھی کہا جاتا ہے سبز چائے بھی کہا جاتا ہے جو شادی حالوں میں بہت زیادہ پکتی ہے اور ہم لوگ مزے کے ساتھ پیتے ہیں یہ وہی چائے ہے وہی سیمپل سی ریسپی ذائقہ دار ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ اس کو ضرور ڈرائی کریے گا پکوان سینٹر میں یا آپ سے پہلے ہم رکھیں گے دیکھ چلے پر اور اس میں ڈال دیں گے دودھ دودھ ہے یہ تیس کلو یہ بزار کا دودھ ہے اس میں ڈبے کا دودھ بھی استعمال ہوگا آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ کو سو فیصد خالص دودھ ملے خالص دودھ سے ہی یہ چائے جو ہے وہ مزے دار ہوتی ہے اگر خالص دودھ نہ ملے تو پھر اس چائے کا کوئی اتنا زیادہ جو سو فیصد ذائقہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اس لئے بزار کے دودھ میں یہ ڈبے کا دودھ استعمال ہوتا ہے تاکہ یہ دودھ گاڑا ہو جائے اس کا اگر دودھ تھوڑا سا ہرکا ہوگا تو اس کا کسی قسم کا بھی کوئی اتنا زیادہ پرفیکٹ ذائقہ نہیں ہوگا اگر آپ دودھ مطلب بزار کا استعمال کریں تو اس میں ضرور آپ لوگ یہ ڈبے کا دودھ جو ہے وہ استعمال کر لیں کچھ لوگ کریم ڈالتے ہیں لیکن کریم سے بہتر یہ ڈبے کا جو دودھ ہے اچھی کمپنے کا آپ لوگ وہ ڈالیں تو اس کے بعد کرنا کیا ہے کہ چولے کو درمیانہ سا اپنے رکھنا ہے اتنی زیادہ تیز آگ نہیں رکھنی ہے درمیانہ سا رکھ کے اس کو پکانا ہے یہ بلکل پرفیکٹ ریسپی ہے بہت زیادہ لوگوں کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ پکوان سینٹر کا طریقہ ہے یہ شادی حالوں میں جو چائے پکتی ہے وہی طریقہ ہے ایک ذائقہ دار چائے ہے سمپل سا طریقہ ہے کوئی کسی قسم کی اضافی اس میں چیز نہیں ڈالے گی اور اس کا ذائقہ بھی بلکل پرفیکٹ ہوگا تو آپ لوگ انہیں جو آپ کے پاس کوئی حلانے والی چیز ہے جیسے کہ کھرپا ہے یا کوئی چمچ ہے کوئی بھی چیز ہے آپ نے اس کے ساتھ اس کو ضرور حلانا ہے دوسری طرف آتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک چھوٹا دیکھ جا ہے اس میں ہم نے پانچ کلو پانی ڈالنا ہے اور چولے کو آگ لگانی ہے درمیانی سی درمیانی سی آگ جلا کے چولے پر اس میں ہم نے کچھ مسالے ڈالنے ہیں بادیان خطائی ہے دارچینی ہے اور سبز علاچی ہے یہ تینوں چیزیں پچاس پچاس گرام ہیں تو اب ہم نے اس کو اوبال دینا ہے یہ دیکھیں کہ اس کو اوبال آ چکا ہے اب اس کی آگ ہم کریں گے سلو اور اس کو آدھا گھنٹہ ہم دم پر رکھیں گے دم کی آگ کا آپ کو پتا ہے نا کہ دم کی آگ جو ہوتی ہے وہ بلکل سلو ہوتی ہے دوسری طرف دیگ ہم نے چولے پر رکھی ہوئی تھی دودھ والی اس کو بھی اچھی طرح سے اوبال آ چکے ہیں یہ بھی پکنا مکمل سے چروع ہو چکے ہیں تو اب ہم نے اس کو بھی آدھے گھنٹے کے لیے دم پر رکھنا ہے بلکل سلو آگ کرنی ہے دونوں چیزوں کو کہوے کو اور یہ جو دودھ ہے ان کو ہم دم پر آدھے گھنٹے کے لیے سلو آگ پر رکھیں گے یہ دیکھیں کہ بلکل سلو آگ ہے تاکہ اچھی طرح سے دودھ کر جائے اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے سبز پتی اس کو ہم نے اچھے سے صاف کرنا ہے اور پندرہ منٹ جو ہے وہ پانی میں ہم نے بھگو کر رکھ دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اچھی طرح سے اس کو صاف سترا کرنا ہے دو سے تین مرتبہ اس کو دھونا بھی ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ دست ہوتی ہے دست ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی جو کینکریاں روڈیاں وغیرہ کچھ پتی میں ہوتی ہیں اس کو صاف سترا کر کے اس کو دھونا ہے دو کے پندرہ منٹ کے لیے یا بیس منٹ کے لیے اس کو پانی میں بھگو دینا ہے دوسری طرف ہمارے پاس علانچی ہے بیس سے پچیس گرام ہم اس علانچی کو ڈال دیں گے دودھ میں دودھ میں ہم نے اس کو ڈالنا ہے اور پھر اس کو ڈھام دینا ہے آدھا گھنٹہ ہم نے دودھ کو بھی دن پر رکھنا ہے اور کھوے کو بھی دن پر رکھنا ہے تو دوسری طرف پتی کو ہم نے بھگو کر رکھا ہوا تھا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اب کیا کرنا ہے اب ہم نے پتی کو سٹینن کرنا ہے مطلب ایک چلنی نہیں ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو چھان کر کھوے میں ڈال دینی ہے اس کو ضرور دھونا ہے اگر اس کو نہ دھویں گے آپ تو اس میں کچھ جو روڑیاں ہوتی ہیں وہ چائے میں چلی جائیں گی تو اس کا ذائقہ بلکل بھی نہیں آئے گا جو بھی پیے گا کسی نہ کسی بندے کے موہ میں کوئی نہ کوئی روڑی آ جائے تو سارا کا سارا جو ہے وہ ذائقہ خراب ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو سارا کا سارا اس چیز کا پتہ ہے تو اس کو اس لیے دو سے تین مرتبہ پہلے ضرور دھونا ہے دھو کر اس کو پھر کعوے میں ڈالنا ہے بلکل یہ سمپل سا طریقہ ہے کوئی کسی قسم کا ٹیکنیک والا طریقہ نہیں ہے یہ چیک کر لیں کہ اس کو دھویا جا رہا ہے تقریباً تین مرتبہ اس کو دھو کر پھر اس کو کعوے میں ڈالنا ہے جس کعوے کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے دم پر رکھا ہے اس میں بادیان خطائی ڈالی ہوئی ہے اور دارچینی ہے اور جو ہے سبز علاجی ہے دینوں چیزیں جو ہیں وہ پچاس گرام ہے تیس کلو اس میں دودھ ڈالا ہے بزار کا جو دودھ ہوتا ہے اور آٹھ کلو اس میں آلپر کا دودھ جو ڈبے والا بزار کا دودھ ہوتا ہے وہ ڈالا ہے تاکہ یہ گاڑا ہو جائے تو یہاں پر آدھے گھنٹے بعد یہ چیک کریں کہ اس کو دم لگا ہوا تھا آدھے گھنٹے بعد اس میں ڈال دی ہے پتی اور پھر ہم اس کو اوپر سے ڈھانپ دیں گے اس میں ہم نے ایک چمچ میٹھا سوڈا لگانا ہے میٹھا سوڈا لگا کے اس کو ڈھانپ دینا ہے تاکہ اس کو پھر سے اچھی طرح سے اوبالا جائیں اس کی آگ ہم نے تیز نہیں کرنی ہے سلو ہی آگ پہ اس کو پکنے دینا ہے کہ دم والی جو آگ ہوتی ہے اس پر ہی پکنے دینا ہے یہ چیک کریں کہ جو پتی ہے وہ اپنا کلر چھوڑ گئی ہے پتی مکمل سے پھل چکی ہے اس کا اثر سارا کا سارا پانی میں جا چکا ہے تو اب کیا کرنا ہے اب اس میں تھنڈا پانی ڈالنا ہے تقریباً دو کلو تھنڈا پانی ڈال کے اچھے سے آپ نے اس کو پھینٹنا ہے تاکہ اس کا سارا کا سارا جو کلر ہے وہ پانی میں آ جائے پتی کا سارا کلر پتی سے نکل کر پانی میں آئے گا اور ہمیں دودھ میں کلر ڈالنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو اچھی طرح سے آپ نے پھینٹنا ہے مطلب اس طرح تو کلر بھی اس میں کچھ لوگ ڈالتے ہیں یہاں پر بھی اس میں کچھ تھوڑا سا کلر ڈالے گا وہ کوئی ضروری نہیں ہوتا اگر آپ نے رنگ زیادہ نکالنا ہے تو پھر آپ کلر ڈال سکتے ہیں تو یہ کعوہ مکمل سے تیار ہو چکے رنگ اس نے چھوڑ دیا ہے تو اب اس کو سٹینل چلنے کے ساتھ دوسرے برتن میں ہم ڈالیں گے چھان کر کیونکہ جو دوسری سارے چیزیں ہیں مسالیں ہیں پتی وغیرہ وہ سارا کا سارا اس سے علیدہ ہو جائے صرف اور صرف کہوے کا پانی ہی رہ جائے تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ دودھ اچھی طرح سے پک چکا ہے تقریباً آدھے گھنٹے سے اوپر اس کو ٹائم ہو چکا ہے تو اب اس میں ڈال دینا ہے کہوہ کہوہ ڈال کے اس کی آگ کو تھوڑا سا تیز کرنا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے تو اب اس میں تھوڑا سا کلر ڈالے گا جو پینٹ کلر ہوتا ہے فوڈ کلر وہ ڈالے گا اس کے بعد ایک کلو اس میں چینی ڈالے گی چینی اوپشنل ہے آپ لوگ ڈالنا چاہیں تو ذائقے کے لئے ڈال سکتے ہیں چینی ڈال کے کچھ دیر کے لئے اس کو پکا رہا ہے تقریباً چکی ہے اب اس میں ڈرائی فروٹس ڈالیں گے یہ ڈرائی فروٹس ہے مطلب پستہ ہے بادام ہے کاجو وغیرہ ہیں آپ لوگ ڈرائی فروٹس میں کوئی بھی چیز اس میں ڈال سکتے ہیں چار سے پانچ چیزیں مکس کر کے ان کو کٹ لیں تھوڑا سا بری کر لیں اور ڈال دیں چائے میں اور اس کو اچھی طرح سے ہلائیں اور آپ لوگ مزے کے ساتھ پیئیں چائے یہ مکمل سے دیار ہو چکے ہے بلکل پرفیکٹ اور سمپل طریقہ ہے کسی قسم کی کوئی اس میں ٹیکنیک یا سیکرٹ نہیں ہے تو چائے یہ کپ میں آ چکی ہے اب اس کے اوپر ڈرائی فروٹ ہم ڈالیں گے تاکہ اس کا ذائقہ دوبالہ ہو جائے تو ماشاءاللہ یہ پکوان سینڈر کی جو پرفیکٹ ریسپی ہے ہم نے آپ کے ساتھ وہ شیئر کی ہے یہ کمرشل ریسپی ہے آپ لوگ گھروں میں اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کوانٹی آپ کم کر لیں اس کے حساب سے آپ یہ چیزیں بھی کم کر لیں کوئی ٹکنیک اتنا مشکل کام نہیں ہے تو ویڈیو کا ٹائم یہاں پر ہوتا ہے ختم تو اب ہر ویڈیو میں یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ لوگ جو نئے ہمارے چینل پہ آتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں تاکہ ہم آپ کے لیے بہت ہی اچھی اچھی کمرشل ریسپی لے کر آسکے تو دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ریسپی چاہیے ہو تو ہمیں آپ نے ضرور کمنٹ میں بتانا ہے